مہنگے مہنگے کیمیکل والے شیمپوز ٹرائے کر کے دیکھ لیے لیکن بال وہی رکھے سکھے بے جان بے رونکھ ہیں بال گر بھی رہے ہیں نئے بالوں کی گروت بھی نہیں ہو رہی اور عمر سے پہلے بال سفید بھی ہو رہے ہیں تو آپ اب یہ کیمیکل والے شیمپوز لگانا بند کر دیجئے اور آپ سٹارٹ کر دیجئے یہ ہربل شیمپو جس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی شیمپو بیس نہیں ہے جھاگ بھی بھرپور بنائے گا بالوں کو صاف بھی کرے گا اچھی طرح سے بالوں کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں میں ایک جان بھی آئے گی نئے بالوں کی گروت بھی ہوگی بال گرنا بھی رک جائیں گے خوشکی سکری سے بھی آپ کو بالکل نجات مل جائے گی اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے شیمپو کی ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں جس میں کسی قسم کا کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کروں گی ہنڈرڈ پرسنٹ ہربل شیمپو ہے ساری نیچرل چیزیں یوز کی ہیں لیکن جھاگ بھرپور بنائے گا اور بالوں کی صفائی بھی بہترین طریقے سے کرے گا چلی میں بتاتی ہوں کہ شیمپو آپ کو کس طریقے سے پروپیر کرنا ہے دیکھیں شیمپو بنانے کے سب سے پہلی چیز ہمیں چاہیے وہ ہے یہ جڑی بوٹیاں آملہ ریٹھا سکا کائی قدیم وقتوں سے استعمال کی جاتی ہیں بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی ہیلتھ کے لیے آملہ بالوں کو کالا بنائے رکھتا ہے گرنے سے روکتا ہے نئے بالوں کی گروت بڑھاتا ہے بالوں میں موجود کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کو آملہ کے استعمال سے حل نہ کیا جا سکتا ہو آملہ ہمارے بالوں کے لیے ایک سپر فوٹ کے طور پر کام کرتا ہے جب آپ آملہ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بالوں میں ایک جان آ جاتی ہے سکا کائی بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے بالوں کو نرم ملائم اور چمکدار بناتی ہے بالوں کی گروت بڑھاتی ہے اور بالوں کا گرنا جھڑنا بلکل بند ہو جاتا ہے جب آپ سکا کائی کا استعمال کرتے ہیں اور اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو بھی آملہ اور سکا کائی دونوں کا استعمال بہت زیادہ فائدے مند ہے ریٹھا کا استعمال کیا جاتا ہے بالوں کی صفائی کے لیے کیونکہ ریٹھا ایک شیمپو کے طور پر کام کرتا ہے بہت اچھے طریقے سے ہمارے بالوں کی صفائی کرتا ہے ساتھی بالوں کو نرم ملائم اور چمکدار بھی بناتا ہے تو میں نے یہاں پر تقریباً اٹھارہ سے بیس یہاں پر ریٹھا لیے ہیں اور اٹھارہ سے بیس ہی میں نے آملہ ثابت آملہ استعمال کیا ہے اور اتنی ہی مہدار میں میں نے سکا کائی کا استعمال کیا ہے تو آپ یہ تینوں چیزیں لیں گے تقریباً اٹھارہ سے بیس کے قریب اور ان سب چیزوں کو آپ کم از کم دو دن کے لیے بھیگو کے رکھ دیں گے دیکھیں دو دن اگر آپ ان کو بھیگویں گے تو آپ دیکھیں گے شیمپو آپ کا بہت زیادہ جھاگدار بنے گا بلکل بھی یہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی آپ ان میں پانی ڈال کے اور ان کو ڈھک کے کچن میں ہی چھوڑ دیجئے کم از کم دو دن کے لیے اب ان سب چیزوں کو بھیگے ہوئے دو دن ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یہ کس قدر نرم ہو چکی ہیں ہاتھوں کی مدد سے ہی آسانی سے سیڈز ریموو ہو رہے ہیں ہاتھ سے دبانے پر ہی آپ دیکھیں اس پر سے کتنا جھاک نکل رہا ہے جبکہ ابھی اس کو پکایا نہیں ہے ابھی ہم اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اب ان سب چیزوں کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں تقریباً چار ٹیبل سپون میتھی دانا میتھی دانا بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بالوں کو مضبوط بناتا ہے گھنا بناتا ہے بالوں کا گرنا جھڑنا بلکل رکھ جاتا ہے جب ہم میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی اگر بال سفید ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی میتھی دانا بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ میتھی دانے میں بہت سارے وائٹمینز بہت سارے منرلز موجود ہوتے ہیں ساتھ ہی میتھی دانے موجود ہوتا ہے امائنو ایسیڈ جو کہ ہمارے بالوں کو کالا بنائے رکھتا ہے بالوں کو سفید ہونے سے رکھتا ہے اب اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون کلونجی کلونجی بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے انٹائے بیکٹریل ہوتی ہے انٹائے فنگل ہوتی ہے بالوں کو کالا بنائے رکھتی ہے بالوں کو مضبوط کرتی ہے کلونجی کے استعمال سے بالوں کا گرنا جھڑنا بلکل رکھ جاتا ہے نئے بالوں کی گروت بھی ہوتی ہے بالوں میں شائن بھی آتی ہے اور اگر ڈینڈرف کا مسئلہ ہے تو بھی کالا بنائے کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بالوں کے لیے اب اس میں شامل کریں گے تقریباً دس سے بارہ کلووز یعنی لونگ دیکھیں لونگ بھی ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اکثر اپنی ریمیڈیز میں آپ کو بتایا ہے کہ لونگ کا استعمال ایکسٹرنلی بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ جب لونگ کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری سکیل پر بلڈ سرکلیشن بڑھ جاتا ہے جب سکیل پر بلڈ سرکلیشن بڑھتا ہے تو بالوں کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں نئے بالوں کی گروت ہوتی ہے اور بالوں کا گرنا جھڑنا بلکل رک جاتا ہے ساتھ ہی لونگ ہمارے بالوں کو کالا بھی بنائے رکھتی ہے انٹائے بیکٹریل ہوتی ہے انٹائے فنگل ہوتی ہے تو بالوں میں اگر ڈینڈرف کا مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ کا بلکل سول ہو جائے گا اب ان سب چیزوں کو اتنا پکائیں گے کہ یہ پانی آپ کا ہاف رہ جائے اور یہ ساری چیزیں بلکل نرم ہو جائیں اب یہاں پر یہ پانی تقریبا ہاف رہ گیا ہے چولہ بند کر دیں گے اور اس کو بلکل تھنڈا کر لیں گے اب یہاں پر یہ ساری چیزیں بلکل تھنڈی ہو چکی ہیں اب آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مس لیں گے سیڈز ریموف کرنے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے بس خالی ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو آپ مسئل لیں گے دیکھیں ہم ہاتھوں کی مدد سے مسئل رہے ہیں تو ہی اس میں کتنی جھاگ بن رہی ہے اب کسی کپڑے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے دیکھیں کپڑے کی مدد سے ہی آپ چھانیے گا اس ٹرینر کے ہیلپ سے یہ نہیں چھانے گا تو کوئی باری کپڑا لے لیں اور اس کی مدد سے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے چھان لیں گے یہاں پر یہ ساری چیزیں میں نے اچھے طریقے سے چھان لی ہیں چھاننے کے بعد جو ہمارے پاس بچا تھا اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے ایک دفعہ اور چھان لیا ہے تاکہ جو بھی کچھ اس میں ہو وہ اچھی طرح سے نکل آئے اب یہ شیمپو ہمارے پاس بلکل تیار ہے اسے آپ بوٹل میں بھر لیجئے بھر کے آپ اسے فریج میں رکھئے تین مہینے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا جب بھی آپ کو یوز کرنا ہو جتنی کانٹیٹی میں یوز کرنا ہو آپ کسی بول میں نکال لیجئے جب وہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے تو آپ اس کو یوز کیجئے کسی قسم کا کوئی شیمپو اس میں ایڈ نہ کریے گا نہ ہی اس میں آپ کو شیمپو بیس ایڈ کرنے کے ضرورت ہے آپ اس کو ایسے ہی یوز کریں گے یہ بھرپور جھاگ بنائے گا کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں بھگو کے رکھی تھی دو دن آپ دیکھئے گا کہ اس طرح سے آپ جب شیمپو بنائیں گے تو بھرپور جھاگ بنے گی آپ کو کوئی شیمپو اوپر سے ایڈ بلکل نہیں کرنا پڑے گا بال آپ کے بلکل اچھی طریقے سے ساف بھی ہوں گے اگر آپ نے تیل لگایا ہوا ہوگا تو وہ بھی اچھی طریقے سے ساف ہو جائے گا بالوں میں لگانے کے بعد آپ اسے کم از کم دس پنٹ اپنے بالوں میں رہنے دیجئے گا کیونکہ دیکھیں یہ کوئی کیمیکل شیمپو نہیں ہے یہ فوراں آپ کے بال ساف ہو جائے دس منٹ آپ اپنے بالوں میں لگے رہنے دیجئے گا اس کے بعد نورمل وٹر سے آپ اپنے بالوں کو واش کر لیجئے گا تو یہ ہنڈرڈ پرسنڈ کیمیکل فری شیمپو بنا کے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو بھی فیڈبیک کو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا فرینڈز اور فیملی میں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل نوٹفیکشن کو آن کر کے آل پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکیں رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال مجھے پر دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ